السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی على رسول کریم اما بعد فاود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے اب آپ نے سنہ مکی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بھئی اس کے متعلق کچھ بتا دیں حالانکہ اس کے متعلق نیٹ بھرا پڑا ہے گوگل بھرا پڑا ہے ٹھیک ہے نا اور جو ہے اس کے متعلق آپ کے پاس انفرمیشن بہت ہے پھر بھی میں رس کر دیتا ہوں کہ سنہ مکی جو ہے چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں اور یہ پنساری سے عام مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور سنہ سندھی جو ہوتی ہے اس کو بھی سنہ مکی کہا جاتا ہے اس لیے کہ سنہ مکی ہی لاکی یہاں پہ کاش کی گئی تھی سندھ میں تو لہٰذا اس کو سنہ سندھی بھی کہتے ہیں اور سنہ مکی بھی کہتے ہیں اس کا جو مین جین ہے وہ مکی کا ہی ہے ٹھیک ہے یہاں سندھ میں بزاد خود وہ پیدا نہیں تھی سنہ مکی کے فیدے تو بہت سارے اللہ نے دیئے بہت سارے دیئے سب سے بڑی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح بخاری باب التف سے ثابت ہے حضرت عبدالقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے تو اس میں سنہ مکی میں سمجھ لیجئے کہ جب بھی پنساری سے لے جائیں تو پنساری سے ریکویسٹ کر لیجئے گا کہ سبس پتے دے دیں پیلے والے پتوں میں اتنی جان نہیں ہوتی اور وہ آپ کا ویٹ بس کاؤنٹ ہو جاتا ہے سبس پتے دے دیں ایک بات دوسری بات یہ کہ اس کو سنہ مکی کو لوگ بس چکی میں پسوا لیا اور یوز کر لیا تو وہ یوز نہیں کر پاتے اس لیے کہ اس کی ڈنڈی جو ہے چھوٹی سی چھوٹی بھی مرائے گئی شک پسنے کے بعد تو وہ پیٹ میں مروڑ کرتی ہے ٹھیک ہے تو سنہ مکی کا ایک صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے آپ ڈنڈیاں چون لیں ڈنڈیاں چون لیں توڑ لیں اس کی اور صرف پتے ہوں ٹھیک ہے اگر صرف پتے ہیں تو پھر یہ آپ جا کے پسوالیں پنساری سے پسوالیں کے بعد اس کو ائر ٹائٹ جار میں رکھ لیجئے ٹھیک ہے اب کسی شخص کو بہت زیادہ قبض ہے بہت زیادہ قبض کا مرض ہے اور قبض جو بڑی چان لیوہ ہے بڑی مشکل ہے اس کے لیے مہنگی سے مہنگی وہ دمائے کھا رہا ہے مہنگے سے مہنگے تجربے کر رہا ہے تو وہ جناب علی اس کو پہلے دن پہلے دن اس کا آدھا چائے کا چمچ کچھ لوگوں نے ایک ایک چائے کے چمچ بتا دیئے صبح باتھروم میں بیٹھ کے واپس بھی آنا ہے باتھروم میں سونا نہیں ہے بیوش نہیں ہونے ٹھیک ہے آدھا چائے کا چمچ بہت ہے ہلکے نیم گرم پانی سے لے لیں ٹھیک ہے صبح کھل کے باتھروم ہو جائے گا سارا پیٹ میدہ آتے آپ کی صاف ہو جائیں گی انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں جو لوگ حساس ہوں حساس و تباہ ہوں نازک و تباہ ہوں وہ پہلے دن جب اس کو لیں گے تو دیسی گھی ملے دوسرے یا مکھر ملے دوسرے لیں پہلے دن دوسری دن ڈائریکٹ لیں گے یہ تو ہو گیا قبض کھلنے کا مسئلہ اور جناب علی طریقہ آپ کو بتا دیا میں نے ٹھیک ہے دوسرا ایک کام کہ اگر آپ جگر کے علاج کیلئے لے رہے ہیں جگر کے علاج کیلئے جگر میں تحریک پیدا کرنے کے لئے جگر میں زندگی پیدا کرنے کے لئے ٹھیک ہے خصوصا اگر آپ ہیپٹائٹس سی کے پیشنٹ ہیں ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کیجئے گا یہ سنمک کیا آپ نے جتنی بھی پسوائی ہو جتنا بھی وزن ہو اس کا اس میں پانچ فیصد لال پساوہ نمک ملا دے لال نمک پساوہ مس کر دیں اچھی طرح مس کر کے دوبارہ پیس لیں اس کو مکس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جگر کے لئے انتہائی بہترین تریاغ ہو جائے گا بہت بہترین ایکٹیویٹر ہو جائے گا جگر کے جتنے بھی سدے ہیں جگر میں جتنے بھی سدے بن گئے ہیں جو جگر کو صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دے رہے جگر کو ایکٹیو نہیں ہونے دے رہے جگر کی ایکٹیویشن میں رکاوٹ ہیں جگر کی فعالیت میں رکاوٹ ہیں ٹھیک ہے تو وہ مسئلہ بھی اس کو کھانوی آدھا چائے کا چمچ ہے پہلے دن آدھا ہی چائے کا چمچ لیں صبح ریزلٹ آ گیا تو ٹھیک ہے نہ آیا تو دوسرے دن تھوڑی مقدار بڑھا لیجئے گا پچیس فیصے دور بڑھا لیجئے گا لیکن شروع آدھا ہی چمچ سے کیجئے گا ایسا نہ ہو کہ صبح اتنے موشن آ جائے کہ باتروم سے باہر نکلنا مشکل پڑ جائے تو جگر والے جو اس میں نمک ملا لیں گے اچھا نمک ملانے سے ایک فیضہ اور ہو جائے گا کہ جگر کے ساتھ ساتھ آپ کے فیپڑے میں جو بلغم پھسا ہوا ہے برے زمانے کا ٹھیک ہے آپ کی آتوں میں جو بلغم پھسا ہوا ہے آپ کی سانس کی نالی میں جو بلغم پھسا ہوا ہے جو دماغ سے سر سے کیرہ گر گر کے گر گر کے آپ کے فیپڑے میں ڈپوزٹ ہو رہا ہے جس سے آپ کی سانس بھی پھولتی ہو سانس لینے میں دشواری اور رکاوٹ بھی آتی ہو ٹھیک ہے یہ بہت بڑی چیز بن جائے گی تو اس کو بھی یہ فیدہ دیتا ہے ٹھیک ہے دو سیکشن ہو گئے تیسرا سیکشن بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کا خون کا اخراج بہت زیادہ ہو خون کا اخراج بہت زیادہ ہو اب وہ بواسیر ہو یا منسز آتے ہو حیز زیادہ آ رہا ہو ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں بھی یہی سنہ مکی جس میں نمک ملاو ہے پانچ فیصد دس فیصد ٹھیک ہے تو یہی سنہ مکی کا آدھا چائے کا چمچ اس صورت میں بھی فیدہ دے گا ٹھیک ہے اب سوچ لیں آپ کہ ایک سنہ مکی کتنے سیکشن میں گئی ایک سیکشن میں آپ اس کو اور لے جاؤ اصولی طور پر کیونکہ اگر پورے جس میں آسابی درد ہے تو سنہ مکی تو غدی ہے گلینٹ سسٹم ایکٹیویٹر ہے ٹھیک ہے اگر ازلاتی درد ہے تو سنہ مکی تو غدی ہے گلینٹ سسٹم ایکٹیویٹر ہے ٹھیک ہے تو سمجھ لیجئے کہ آسابی دردوں میں اور ازلاتی دردوں میں ازلاتی درد کیا ہوتے ہیں مسکولر پین پٹھوں کا اکڑاؤ پٹھوں کی درد اور آسابی درد کیا ہوتا ہے ہڈیوں کا درد جوڑوں کا درد تو اس میں دیکھ لیجیے گا کہ آپ کو درد کونسا ہے تو ان دونوں دردوں میں ازلاتی دردوں میں اور ازلاتی دردوں میں تینی تو یونٹ ہے نا آپ کے پاس ایک غدی یونٹ ہے ایک آسابی اور ایک ازلاتی چوتہ تو کوئی یونٹ نہیں ہے باڑی میں تو آسابی دردوں میں اور ازلاتی دردوں میں بھی یہ کام کرے گا اور کھانا کبھی صرف رات کو ایک دفعہ آپ نے آدھا چائے کا چمچ سنمک کی یہ نمک ملی جو بنائی تھی یہ والی جو قبض کیلئے بنائی تھی وہ تو اکیلی کافی بغیر نمک کے یہ والی جو بنائی ہے آپ نے اس کے علاوہ یہ جناب آدھا چائے کا چمچ آپ نے لے لیا دردوں کے خاتمے کے ساتھ ساتھ آپ کا جسمانی درد بھی ختم ہونا چاہیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کمپین کلر کھا کھا کے تھک گئے پھر ایک بابا جی ملے انہوں نے بتایا کہ تمہارے پر جنات چمٹے ہوئے تمہارے پر تو بہت پرانا جادو ہے تمہارے پر تو یہ ہے تمہارے پر تو وہ ہے تو یاد رکھئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا نام اپنی زبان مبارک سے لے دیا اس میں روحانی تاثیر بھی موجود ہے جب روحانی تاثیر موجود ہے ایک چیز میں تو وہ جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کرتی ہے کر کے دیکھ لیں آپ میں وہ تمام احباب وہ تمام افراد خواتین ہو مرد ہو جو کہتے ہیں کہ جسم کا درد ایسا ہے کہ جناب علیس ڈاکٹروں سے معالجین سے علاج کرا کر آ کے تھک گئے پین کلر کھا کھا کے تھک گئے تب ہم نے ایک بابا جی ہے ہمارے بڑے پوچے ہوئے تو ان پوچے ہوئے بابا جی نے بڑا ڈیڑھ گھنٹے حساب لگا کے بتایا ہے کہ بیٹا تمہارے پر جنات ہیں تمہارے پر تعویز ہیں پڑے ہوئے ہیں تمہارا پتلہ قبر میں دفن ہے تمہارے نام کا چاہنا کہ انہا وڈہ تعالی سمندر میں ڈالاوائے تو اس کا روحانی علاج ہوگا تو روحانی علاج وہ تو بڑا مہنگا ہوگا میں آسان والا بتا رہا ہوں نا یہ نبی پاک کا نسخہ ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کا نام اپنی زبان مبارک سے لے دیا یا دنیا کی وہ تمام چیزیں جن کا ذکر قرآن میں آ گیا وہ روحانی تاثیر بھی رکھتی ہیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا آپ نے عاملوں کو دیکھا ہوگا نا وہ بکری کا دائیں شانہ مانگتے ہیں نا بکری کا شانہ مانگتے ہیں بکرے کا تو نہیں مانگتے کیوں بکری کا ذکر قرآن میں ہے نا اور اسی طرح اکثر صدقہ دے چھوٹیوں کو بیلوں میں ڈالا جاتا ہے کیوں؟ چھوٹی کا ذکر قرآن میں یا ایوہن نملد خلو مساکنکم سورت النمل انیس و پارہ ٹھیک ہے؟ تو جن چیزوں کا قرآن میں ذکر ہے وہ روحانی تاثیر رکھتی ہیں اور جن چیزوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے دیا اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا وہ چیزیں روحانی تاثیر رکھتی ہیں ہوں آجیز آ گئے ہوں چرچڑے ہو گئے ہوں اور آپ کو ثابت ہو گیا ہو کہ آپ کے اوپر بڑا گہرا جادو ہے اور بہت بڑا جادو ہے آپ کے اوپر فلانا ڈماغہ تو زیادہ پیسے برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسخہ کھا لیں ٹھیک ہے؟ یاد رہے گا انشاءاللہ کام ہو جائے گا باقی مجھے ایک ریکویس آج کرنی ہے اپنے بزرگوں سے اب آپ سے بھائیوں سے بہنوں سے بیٹیوں سے کہ کوئی بھی میسیج ہونا تو کوئی بھی بات ہو تو کال نہیں کرجے گا ٹھیک ہے بیٹا؟ کال نہیں کرنی مجھے واتس اپ یہی نمبر جو آپ کے پاس آ رہا ہے یہی نمبر واتس اپ نمبر بھی ہے ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں واتس اپ پہ ہمیشہ آڈیو بھیجنی ہے ہمیشہ آڈیو بھیجنے بیٹا ٹھیک ہے؟ تو میں انشاءاللہ جیسی نمبر آتا ہے پندر بیس ہزار نمبروں کا جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے نیچے سے اوپر چلتا ہوں پھر نیچے سے اوپر چلتا ہوں جواب سب کو دیتا ہوں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ بولے کہ دنا میں نے اس کو جواب نہیں دیا جواب میں دیتا ہوں سب کو سب کو دیتا ہوں ٹھیک ہے؟ تو نمبر آنے پر دوں گا لیکن یہ ہے کہ عرض یہ ہے کہ ہمیشہ واتس اپ پہ آڈیو بھیجنی ہے ٹھیک ہے؟ آسان دور کریں نا بیٹا کال کرنے میں آپ کال کر رہے ہو اگلے کے پاس ٹیم نہیں اگلے کے پاس ٹیم ہے آپ کے پاس ٹیم نہیں وہ سفر میں وہ گاڑی میں وہ نماز پڑھنا عبادت کر رہا ہے ٹھیک ہے؟ میسنگ ہو رہی ہے دنیا میں کال کرنے سے تو بہتر ہے کہ ہمیشہ آڈیو کا انتخاب کیجئے واتس اپ آڈیو بھیج دیجئے اگلے کے پاس جیسے ٹیم ہوگا بیٹا آپ کو جواب دے دے گا ٹھیک ہے؟ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ نے جو بات پوچھی اس کا جواب مل جائے گا ٹھیک ہے؟ اور جواب میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں یا آپ کو آڈیو میں بتاؤں انشاءاللہ بتاؤں گا آسان ٹھیک ہے؟ مشکل میں میں نہیں ڈالتا ہر وہ چیز جو گھر سے بن جاتی ہے آپ کے قریبی پنسار سے بن جاتی ہے آسانی سے بن جاتی ہے آپ کے قریبی نرسری سے بن جاتی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے؟ آج جن چیزوں میں کشتے جات استعمال ہوتے ہیں اس کا بنانا مشکل ہے ذرا سا ہوں اس نہیں چھو گیا تو بندے کو سائیڈ افیکٹ آ جائے گا تو وہ میں نہیں بنا پاتا ٹھیک ہے؟ وہ پھر میں کہتا ہوں کہ میرے سے لے لو ٹھیک ہے؟ لیکن آسان ترین چیزیں میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے؟ تو یہ ذرا شفقت فرما لیجئے گا تھوڑی بجائے کال کرنے کے آپ نے آڈیو بیج نہیں ہے وارس اپ پہ یہی نمبر وارس اپ آڈیو نمبر ہے ٹھیک ہے؟ تو میں جواب ضرور دوں گا ہر کسی کو دوں گا سب کو دیتا ہوں ٹھیک ہے؟ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ آپ کو خیر و حافظ رکھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ